حرام نغز یا سپائنل کارڈ آپ کو معلوم ہوا کہ دماغ کا پچھلا حصہ جو نیچے ہوتا ہے یہ نیچے جا کر دماغ سے کھوپڑی سے نیچے جا کر سپائنل کارڈ یعنی ریڈ کی ہڈی سے مل جاتا ہے حرام نغز اصل میں ایک لنگی دوری کی طرح ہوتی ہے اور یہ ریڈ کی ہڈی میں محفوظ ہوتی ہے دماغ اور حرام نغز کے وجہ سے ہم مختلف کام سر انجام دیتے ہیں ان میں سے بعض کام ہماری مرضی سے ہوتے ہیں اور بعض جو ہیں ہماری مرضی کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں جو کام ہماری مرضی سے ہوتے ہیں ان کو ہم ارادی افعال کہتے ہیں جیسے ہم کھانا کھانے کے لیے موں کھولتے ہیں لکھنے کے لیے ہاتھ کو اوپر نچے حرکت دیتے ہیں اس کام ایسے ہیں جو ہماری مرضی سے نہیں ہوتے خود بخود ہو جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں غیر ارادی افعال جیسے آنکھوں کا جھپکنا یا اچانک کسی بہت گرم یا کسی بہت تھنڈی چیز کو ہاتھ لگ جائے تو خود بہتا ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ہمیں سوچنے کا بوقع بھی نہیں ملتا لیکن وہ کام ہو چکا ہوتا ہے اسی طرح سے جب آپ تصویر اترواتے ہیں تو آنکھیں جھپک جاتی ہیں تو اس قسم کے چیزوں کو غیر اس قسم کے کاموں کو غیر ارادی افعال کہا جاتا ہے اور ان کا دوسرا نام سائنسی نام ریفلیکس ایکشن ہے کیا؟ ریفلیکس ایکشن موسیقی 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 موسیقی